بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں امجد دوان ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریجسٹر یور ٹریڈ مارک یا جسے آپ برینڈ نیم بھی کہتے ہیں یا لوگو بھی کہتے ہیں آپ کا جو برینڈ نیم ہے یا ٹریڈ مارک ہے یا لوگو ہے اسے ریجسٹر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے آج اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ حد آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکیں آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا جو ٹریڈ مارک ہے یا جو آپ کا برینڈ نیم ہے یا لوگو ہے اگر آپ اس کو لوکلی یوز کرتے ہیں یا انٹرنیشنل جیسے بھی یوز کرتے ہیں آپ اس کو ہر صورت آپ اس کو ریجسٹر کروائیے اس کی ریجسٹرشن کوئی زیادہ اس میں پرابلم نہیں ہوتی آپ کسی بھی لا فرم کو ہائر کر سکتے ہیں آپ نیوز پیبر اٹھا کے دیکھیں وہاں بیش مار آپ کو اس طرح کے ایڈز مل جائیں گے جو ٹریڈ مارک اور برینڈ نیم وغیرہ میں ڈیل کرتی ہیں جو لا فرمز آپ ان سے کونٹکٹ کریں اور زیادہ فی بھی نہیں ہے اس کی یہ کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت سے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس میں پرابلم ہو جاتی ہے جیسے یہ ایک میکڈنالڈ کا ٹریڈ مارک دیکھ رہے ہیں اب اگر اسپوز یہ کسی کمپنی کے پاس ہے یہ ٹریڈ مارک اس نے ریجسٹرشن نہیں کروایا لیکن یہ ہے کہ وہ مارکٹ میں کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اور اس کی ایک ریپوٹیشن اچھی ہو گیا مارکٹ میں تو اس نے اس کو ریجسٹر کروانے کی زیمت نہیں کی اس نے کہا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اب کوئی دوسرا بندہ جو چیٹر ہے وہ اس ٹریڈ مارک کو اس سے پہلے جو اس کا اونر ہے اس سے پہلے اس کو ریجسٹر کروا کے اس سے اس کے جو رائٹس ہیں وہ لے سکتا ہے یعنی اگر میکڈنالڈ والوں نے جو میکڈنالڈ کا اونر ہے اس نے میکڈنالڈ کو ریجسٹر نہیں کروایا تو کوئی اور بندہ اس کو ریجسٹر کروا کے میکڈنالڈ کا جو دیئر اونر ہے اس سے اس کے یوز کرنے کے جو رائٹس ہیں وہ لے سکتا ہے اس لیے آپ اس میں کبھی بھی کوتائی مت کیجئے جو بھی آپ کا ٹریڈ مارک ہے جو بھی آپ کا لوگو ہے آپ کا برینڈ نیم ہے آپ اس کو ضرور ریجسٹر کروائیے کسی لا فرم سے کونٹیکٹ کیجئے زیادہ فی بھی نہیں ہے اس کے زیادہ چارجز نہیں ہے میرے ایک دوست بھی یہ کام کرتے ہیں ٹریڈ مارک میں اور اگر کسی دوست کو میری ہیلپ چاہیے تو میں ان کا کونٹیکٹ نمبر آپ کو دے دوں گا آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی شہر میں بیٹھے ہوں کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ ورلڈ وائٹ بھی اس کو کروا سکتے ہیں یعنی اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان میں آپ اس کو کروا لیں اس کے بعد آپ ورلڈ وائٹ کروانا چاہتے ہیں تو ورلڈ وائٹ بھی کروا سکتے ہیں اور یہی لا فرم آپ کو انٹرنیشنلی کسی بھی کنٹری کے اندر جہاں آپ چاہیں اس کو ریجسٹ کروا کے آپ کو دے سکتی ہے اور لوکلی جو ہمارے ہیں اس کے جو چارجز سے ریجسٹ کروانے کے وہ ففٹی سے سکسٹی تھوزن تھے آج کل تھوڑا سی ریٹس بڑھ گئے ہیں وہ سکتہ کوئی بیس پچیس ہزار اوپر بڑھ گیا ہو تو یہ بھی آپ سے ایک ساتھ نہیں لیا جاتا تین انسٹالمنٹ میں لیا جاتے ہیں جب ٹریڈ مارک آپ فائل کرنے جاتے ہیں تو ٹریڈ مارک کی جو اپلیکیشن ہے وہ فائل ہونے کے بعد جب اس کی ریشیٹ آ جاتی ہے تو وہ جو لا فہم ہے پھر آپ سے فسٹ انسٹالمنٹ کلیم کرے گی وہ دس سے پنہ ہزار بیس ہزار اتنی ہوں گے وہ آپ کو یہ ریشیٹ دے گی کہ آپ کا ٹریڈ مارک آپ کا جو ہم نے فائل کر دیا ہے تو اس کے بعد فسٹ انسٹالمنٹ دے گی پھر اس کے بعد اس کی کورسپوننس چلتی ہے جو انٹیلیکچول پروپرٹی ایو ارگنیزیشن ہے آئی پیو جو اس چیز کو ڈیل کرتی ہے ان سے وہ اس میں اگر ان کا کوئی شوقاز آ جاتا ہے کوئی اپجیکشن آ جاتا ہے تو وہ لا فہم خود اس کو ڈیل کرتی ہے وہ اس کو ریموف کرانے کے بعد یوجیلی ایک تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ لا فہم اس کو ڈیل کر لیتی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ان کے روز کا کام ہوتا ہے تو وہ ایسیلی کر لیتے ہیں اس کو تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایکسپٹنس ہو جاتی ہے جب وہ ٹریڈ مارک ایکسپٹ ہو جاتا ہے اور پھر ایک ٹریڈ مارک جنرل پرنٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں جب ٹریڈ مارک آپ کا پبلش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سیکنڈ انسٹالمنٹ آپ کو کلیم کرتا ہے وہ لا فہم اس کے ساتھ وہ ایویڈنس دیتی ہے کہ یہ دیکھیں آپ کا ٹریڈ مارک ہے یہ ایکسپٹ ہو گیا ہے یہ ایکسپٹنس لیٹر ہے یہ اس کا ٹریڈ مارک جنرل پر پرنٹ ہو گیا ہے یہ پبلش ہو چکا ہے تو آپ ہمیں اس کی سیکنڈ جو انسٹالمنٹ ہے وہ دے دیں اس کے بعد فائنلی ریجسٹریشن کے لیے پھر دیکھ جب یہ سارے جو سٹیپس ہیں یہ ہونے کے بعد اس کو فائنل ریجسٹریشن کے لیے ایک فی بری جاتی ہے اس کی بھی فیز ہوتی ہے وہ جو آپ کی لا فہم ہے وہاں پہ پی کرنے کے بعد آپ سے وہ فائنل فی جو فائنل چارجز ہیں وہ لے گی اور اس طرح آپ کا ٹریڈ مارک ریجسٹریشن ہو جائے گا یہ میں دخل ہے سات سال ہے یا دس سال ہے ایسے ہوتا ہے پھر اس کے بعد رینیو کرانا پڑتا ہے تو یہ آپ نے اس میں اس کو اگنور نہیں کرنا اس میں آپ نے ضرور اس کو ریجسٹریشن کرانا ہے تو اگر آپ چاہیں تو کسی نیوز پیپر کو دیکھیں کلاسی بٹ سیکشن دیکھیں آپ کو بیشمال اللہ فرمز مل جائیں گی جو اس چیز میں ڈیل کرتی ہیں اگر مجھ سے آپ کیوں ہیلپ چاہیے تو مجھ سے کونٹیکٹ کر لیں میں اپنے دوست کا آپ کو کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا آپ ان سے کونٹیکٹ کر لیجئے میں یہ ویڈیو جو ہے ان کے کہنے پینی بنا رہا صرف یہ اپنے دوستوں کے گائیڈ کرنے کے لیے کہ یہ ٹریڈ مارکی ایمپورٹنس کیا ہے اگر آپ اس کو ریجسٹریشن نہیں کرواتے تو کال آپ کو کیا لاؤس ہو سکتا ہے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ